ویلکم ٹو رینڈم ریویوز دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اب لاکڈاون ختم ہو گیا ہے کورونا کا سر تھوڑا تھوڑا ختم ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ نے شروع کر دیا ایکنامک ایکٹیوٹی شروع ہو گئی ہے لیکن اس کورونا کے ٹائم میں ہماری لائف کافی بدل گئی ہے لوگوں نے بہت سارے نئے ٹائپ کے ایکسپیرینس لئے اور نئی ساری پرابلم سالو کی اور سب سے لائف ایک نئے ٹائپ سے شروع ہو رہی ہے اب تو دوستو اسی ٹائم میں ایک نئی پرابلم آئی ہے اسے پرابلم نئی نہیں ہے پہلے بھی تھی لیکن اس پر کوئی جیدہ آئی ہے کہ لوگوں کے میٹر کے بل یعنی بجلی الیکسٹی کا بل جیدہ آنے لگ گیا بہت جگہ پہ اور لوگوں نے کمپلین کی کہ ہمارا بل بہت جیدہ آ رہا ہے تو کیسے پتا چلے کہ وہ بل صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بہت جگہ پہ صحیح بھی تھا اور بہت جگہ پہ گلت بھی تھا تو ہم کیسے پتا کریں کہ ہمارا میٹر صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے یہ میں آپ کو بہت تیجی سے پانچ میٹ کے اندر بتاؤں گا کہ اس کا بہت سمپل طریقہ ہے دو طریقے ہیں ایک تھیورٹیکل ہے اور ایک پریکٹیکل بتاؤں گا تھیورٹیکل پہلے بتا دیتا ہوں جس میں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف جو بھی ایکوپمنٹ ہیں جو بھی الیکٹرسٹی سے چلنے والی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں اس کا واتز ناپنا ہے جو ناپنا نہیں آپ کو پڑھنا ہے نارملی وہ ہر کسی پہ لکھا رہتا ہے کہ کتنے واتز کا بلب ہے جیسے کہ یہ بلب ہے اس پہ آپ کو واتز دکھے گا اور جو بھی آپ کا ایکوپمنٹ ہے اس پہ آپ کو واتز لکھی ہوئی دکھے گی یہ در پچاس نو واتز کا ہے یا پچاس واتز کا ہے سو واتز کا ہے کچھ بھی ہے تو شروع کرتے ہیں مان لیجی مان لیجی آپ کے پاس آج کل نارملی سو واتز پچاس واتز کے بلد تو ہوتے ہی نہیں تو مان لیجی LED بلب ہے آپ کے پاس نو وات کے یہ واتز ہو گیا نو وات کے LED بلب ہے کتنے ہیں پانچ ہے مان لیجی پانچ LED بلب ہے اور کتنے گھنٹے چلتا ہے number of hours یہ اور یہ ہو گیا numbers کتنے گھنٹے چلتا ہے مان لیجی پندرہ گھنٹے چلتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹوٹل یہ آپ کا 675 وات ہو گیا آپ کا اتنے LED بلب سے اتنا وات آپ کا جا رہا ہے دوسرا مان لیجی فین ہے آپ کے پاس فین آپ کے پاس کتنے ہیں فین مان لیجی ہنڈر وات کا مان لیتے ہیں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ کا فین کون سا اس کے اوپر یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ پانچ ہے اور یہ چلتا ہے ٹوٹل دس گھنٹے تو یہ آپ کا ٹوٹل ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا قریب 5000 وات اتنا آپ کا فین نے لے لیا اس کے بعد آتا ہے فریج فریج ہر گھر میں ہوتا ہے فریج مان لیجی 200 وات کا یہ دوسرا پانچ ہے کچھ ایسا ہوگا ایکزیکٹ آپ دیکھ لیجی آپ کا فریج کتنے کتنے وات کا ہے یہ فریج ایک ہوتا ہے نورملی گھر میں اور یہ نورملی 24 آورز چلتا ہی چلتا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا قریب 4800 اتنا وات آپ کا فریج لے لیتا ہے اس کے بعد آتا ہے ٹی وی ٹی وی ہر گھر میں ہوتا ہے اب اس کا وات کتنا ہوگا 60 وات مان لیتے ہیں ایک ٹی وی ہے اور یہ مان لیجی آپ چار گھنٹے آپ دیکھتے ہیں تو ان تینوں کو جب آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ان تینوں نمبرز کو آپ کو سب کو ملٹیپلائی کر دینا ہے یعنی کی 9 x 5 x 50 یہ ہوگا 6 x 75 اسی طرح سے 105 x 10 یہ 5000 اسی طرح سے آپ نے ان سب کو ملٹیپلائی کر دیا آپ کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں 64 x 24 یعنی کی 240 وات اتنا وات ہو گیا ان سب کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا آجاتا ہے یہ میں نے کلکلیٹر سے کر لیا ہے 107 15 مطلب 10715 وات آپ کی ٹوٹل خاپت ہوئی ایک دن میں اب اس کا کیا کریں گے مان لیتے ہیں کہ مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں کبھی 31 بھی ہوتا کبھی 28 دن بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک مان لیتے ہیں کہ 30 days یہ اتنی وات کی خاپت آپ کی ایک دن میں ہوئی تو تیس دن میں کتنی ہوگی سیمپل 10715 into 30 اب اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے 1000 سے یونٹس نکالنے کے لیے یہ آپ کا 0 سے 0 آپ نے کینسل کر دیا اور اس کا اگر ہم نے یونٹ نکالا اور ڈیوائیڈ کیا تو یہ آپ کا آ جاتا ہے 321.45 یونٹس اتنا یونٹ آپ کا خرچ ہونا چاہیے ایک مہینے میں یعنی کہ اتنا آپ دیکھنا پڑے گا بل آپ یونٹ کا ریٹس کتنا ہے وہ الگ الگ ٹائپ سے الگ ریٹس ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ slots بنے ہوتے ہیں کہ اگر ایک سے پچاس یونٹ آتا ہے تو آپ کا مہینے دو روپے آئے گا یا پچاس سے پھر سو تک کا یونٹ آتا ہے تو آپ کا دو روپے پچاس ہوگا اس ٹائپ سے ہوگا جہاں پہ ہیدراباد میں آتے لیں گا نعمال لیجیے یہ 300 to 300 to 400 کا slot ہے اس میں قریب آ رہا ہے آٹھ روپے پچاس پیس ہے شاید میرے خاص سے تو یہاں پہ 321 0.5 into 8.5 کر دیں گے تو یہ ہمارا آجائے گا تو یہ ہمارا آجاتا ہے 27 32 0.32 یعنی کہ اتنے روپے یہ آپ کہا گیا روپیز اتنے روپے کا بل میرا آنا چاہیے اگر اتنی کنزمشن ہو رہی تو یہ چیزیں میں 9 وات کے 5 LED لائٹ 15 گھنٹے روز چلتا ہے 100 وات کے 5 فین 10 گھنٹے روز چلتے ہیں اور فریج 200 وات کا ایک چلتا 24 گھنٹے اور یہ اتنی چیزیں جب میں چلاتا ہوں تو میرا بل اتنا آنا چاہیے لیکن یہ ایکچولی ہوگا نہیں کیونکہ 100 وات کے 5 فین آپ کے نہیں چلیں گے اور LED کے 5 بل ہمیشہ نہیں جلتے رہیں گے 15 گھنٹے نہیں چلے گا تو کلکوروشن کام ہوگی ہم نے حساب کے 50 نووز بھی نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت variation ہوگا لیکن اگر بہت زیادہ variation ہے ماللے یہ 27 32 کے جگہ پہ 5000 آرہ ہے تو آپ کا میٹر غلط ہے اس case میں آپ کو complaint کرنی پڑے گی electricity department پہ تو یہ تھیورٹیکل method اب تھیجی سے ہم آجاتے ہیں practical method یہ کچھ اس میں آپ کو 1000 وات کا لے لینا ہے کوئی بھی چیز آپ کو چلانی ہے مان لیجئے کہ آپ کے پاس 1000 وات کا ایک AC ہے 1000 وات کا صرف ایک AC آپ نے چلا دیا ایک AC آپ چلا دینا ایک گھنٹے کے لیے جیسے کہ مان لیجئے کہ یہ 1000 وات کا ایک AC ہے یہ آپ چلانا ہے سب سے پہلے آپ میٹر ریڈنگ لے لیجئے میٹر ریڈنگ آپ کا آرہ ہے 1 2 3 5 8 کچھ بھی ہے اتنا ہے میٹر ریڈنگ 0.5 لگا لیجئے اب 1000 وات کا ایک AC یا ہیٹر یا کچھ بھی آپ لے لیجئے 1000 وات کا ساری لائٹ سارے پنک سب کچھ بند کر دیں صرف ایک چیز چلانی ہے 1000 وات کی یا 1000 وات کے AC نہیں یا heater نہیں تو 100 وات کے 10 بلو یعنی یہ 1000 وات ہو جائے یا 200 وات کا کچھ ہے آپ کے پاس 5 چلا دیجئے ایک گھنٹے کے لیے 1000 وات چلانا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے چلانا ہے اور آپ نے میٹر ریڈنگ پہلے لے لیا یہ آپ کا 2 358 5 آیا ہے اور ساری چیز بند ہے یہ ریڈنگ ہے آپ نے 1000 وات کا لوڈ دے دیا گھر کے اندر اور ایک گھنٹے ویٹ کیا اس ماشین کو جو بھی آپ نے چلا ہے اس کو ایک گھنٹے تک چلنے دیا اور ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ریڈنگ لیا یہ آپ کا ریڈنگ یہ جو بھی 1235 اس میٹر چیک کرنے اس میں جو بھی طریق آپ سوٹ کریں بہت ایک سوٹ بہت ایزی ہے ان چیزوں کو آپ ایک سوٹ کر سکتے میں نے ہاتھ سے دکھائے جو کہ ایک ایک سوٹ جنگ ایک میٹر صحیح چل رہا ہے اس کے بعد کمپلین کریں تو آج کے لئے اتنا نہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے تینک یو اگر آپ پسند آیا تو لیک ضرور کیجئے گا میں ضرور آؤں گا نئے ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ تینک یو